آئینہ شوہر ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے حقیقی آئینے کی بات کی تھی اس میں آپ کی تصویر نظر آئے تو اس کے سامنے آپ بیان کر دیں دل کی بھڑاست پید جائے گی اور بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ یہ بھڑاست پیدا ہی نہ ہو اللہ چاہے گا تو سب ہو جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ صبر ہی بہت بڑی دولت ہے اللہ سے صبر مانگیں کہ باری تعالیٰ مجھے صبر عطا فرما دے جب صبر مل جائے گا تو انشاءاللہ بڑی فزیرات ملے گی اور وہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ خیر حکم خیر حکم لی آہلی ہی کہ تم میں سے اس سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے تو سب لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو جائیں سب لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ جو کے معاملے یہ جو آپ فرما رہے نا جو آپ فرما رہے کہ سب گھر والے ایک دوسرے کے لئے بہتر ہو جائیں شہر بھی صبر کرنے والا بن جائے بیوی بھی صبر کرنے والی بن جائے سانس بھی صبر کرنے والی بن جائے بھاوج بھی صبر کرنے والی بن جائے نندے بھی صبر کرنے والی بن جائے سوسر صاحب بھی صبر کرنے والے بن جائے لگڑی ختم ہو جائیں گے اس کا تو اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا یا ایہو اللہ ایمان والو اسبرو و صابرو اللہ سبر کیا کرو اور سبر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو